موسیقی کہیں گے خورج کروں کہ میرا خیال میں کہ جتنے مشکل حالات میں پاکستان ہمیں ملا ہے اب ماضی میں دیکھ لیں کہ ایک بار بھی پاکستان میں حکومت میں نہ رہنے والی پارٹی نہ رہنے والا لیڈر جب حکومت سنبھالے تو خزانہ خالی ہو تنخائیں دینے کے لیے پیتے نہ ہوں کرز اتوارنے کے لیے کرز لینا پڑ رہا ہو بتیزار روڈالر کا کرزہ براسط میں ملے آپ کو ہر ادارہ تباہ و برباد ملے تو کوئی ان کے پاس الہ دن کا چراب تو ہے نہیں ملان خان کے ساتھ کیا کوئی ان کے پاس کوئی رگڑیں گے تو رات و رات حالات بہتر ہو جائیں گے کہلے سے دن بہ دن حالات بہتر ہو رہے ہیں چیزیں امپروو ہو رہی ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ اچاریے آپ کی جو سٹاک ایکسچینج ہے آپ کی جو ایکسپورٹ ہے آپ کی جو فارل ریزرز ہیں الحمدہ پہلے سے بہت دیکھ رہے ہیں تو ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں اس بجٹ میں ہم کوئی نیا ٹیکس نہ لگائیں ہم یہاں پہ سرکاری ملازمین کی تنہائیں بھی بڑھانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جو عام ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس بجٹ کے سسنے بہنگی نہیں ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی نکے آئیں گے انشاءاللہ سر ایک تو جس طرح کابلیگ نے کہا ہے کہ جب تک ہمارے سے وعدے پورے نہیں کیے جائیں گے ہم قانون سازی میں حکومت کو سپورٹ نہیں کریں گے ہم اتحادی ہیں اور ظاہر ہے یہ کاب ہم میں کوئی ہم میں وہ ضام تو نہیں ہوئے تو لیٹس سی مجھے یقین ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے ان کے کچھ ایشوز ہیں انشاءاللہ ہمارے ان کے ساتھ ہو رہی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہمارے ان کے ساتھ سر بجٹ کا ایشو ہے اس کے اوپر ان کے ریزرویشنز ہیں انشاءاللہ سر بجٹ سے پہلے ایم کیوں مکافلی کا آپ کو بلیک میل کر رہی ہے نہیں نہیں وہ ظاہر ہے ان کے اپنی جماعتیں ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا جو اکا مگر مل رہا ہے اس کے پر ڈیبیٹ ہوتی ہے بلیک میلنگ نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کے اپنی پارٹیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں تو ریزرویشنز ہیں انشاءاللہ ہمارا فرض بندان کے ریزرویشن دور کرنا وہ ہم انشاءاللہ دور کریں گے سر تاثر دیا جا رہا ہے ملک کے اندر تاثر دیا جا رہا ہے کہ دو سال جو آگے ہیں بڑے ٹف ہیں آپ لوگوں کو کچھ دکھانا پڑے گا امام کی فرنڈ پہ یہ بالکل آپ درست بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اب ظاہر ہے دور اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے ابھی جو چیزیں ہمیں امپروو کرنی پڑیں گے مہنگائی کو نیچے لانا پڑے گا اور یہی ہمارے لیے چیلنج ہے باقی تو انشاءاللہ مجھے خدا پہ یقین ہے کہ جس طرح چیزیں کانومی بہتر ہو رہی ہے ہمارے ڈیٹس جو رو ختم ہو رہے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے بڑی مہرمانی محترم جناب شوکت بسرا صاحب میرے ساتھ ہے راضری مجھے ٹیلی و لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر سے رہنما ہے سینئر سیاستدان ہے زلے ہما صاحبہ پی ٹی آئی کی ایم این اے ہے نیشنل اسیمبلی کی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں بہت شکریہ امیر صاحب ایک تاثر دیا جا رہا ہے جس طرح کاف لیگ نے کہا بھی صحیح کہ ہم مارے وعدے جب تک پورے نہیں ہوں گے ہم قانون سازی میں سپورٹ نہیں کریں گے ایم کیوم اور کاف لیگ آپ کو بلیک میل تو نہیں کریں گے بجٹ سے پہلے نہیں میرا نکھ خیال دیکھیں تین سال گزر گئے ہیں یہ کولیشن پارٹنشپ چل رہی ہے امیر صاحب اور اونچ نیچ تو کہاں نہیں ہوتی ہر جگہ ہوتی ہے مجھے یہ پارٹیز جو ہیں وہ تھوڑی بہت ان کے شکوہ شکایات ہوتے ہیں اور وہ جو باتشیت سے حل ہو جاتے ہیں لیکن بلیک میلنگ کا جو لفظ ہے میں نہیں سمجھتی کیسا ہو سکتا ہے یہ تو ہر دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے یہ تو یہی کرتے تھے بلیک میل کرتے تھے ان کو نہیں میرا نہیں خیال ہم بلیک میل نہیں ہوتے ہم میوچل انڈسٹینڈنگ سے فیصلے کرتے ہیں اب خیمہ صاحب ہمارے جو ہیں وہ ہاؤزنگ کے منسٹر ہیں کاف لیگ کے ہیں بہت ہی ہمارے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں اور یعنی ہم لوگوں کی ساری بہت اچھی ایک دوستی کا سا ماحول ہے اور بلیک میلنگ اور اس طرح سے کچھ نہیں یہاں تھوڑے بہت گلے شک پہ ضرور ہوتے ہیں کیونکہ جب بجٹ آتا ہے تو ہر ایک کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کیونکہ وہ بھی عوام کے نمائندے ہیں عوامی ایکسپیکٹیشنز ان سے بھی بہت زیادہ ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بھی دیکھا جائے ان کا جو حق ہے ان کو دیا جائے اور اس کے اوپر باقی ہمیشہ ہی ہمارے تو دروازے کھلے ہیں آئندہ بھی کھلے رہیں گے صحیح تین سال کا عرصہ ایک تاثر تاثر کیا ہے عوام کے اندر عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا میڈم یہ کیوں نہیں ریلیف ملا کیوں اس پرنٹ پہ حکومت پا فارم نہیں کر پا رہی اس کی وجہ یہ کہ صرف توجہ آپوزیشن کے اوپر تھی کیسز کے اوپر تھی نہیں دیکھیں کیسز کے اوپر تو وہ جو چیزیں عدالت میں ہیں ان سے تو میرا پہلے بھی بہت کلیر سٹینس تھا کہ ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے جو عدالتی مجرم ہے عدالت جانے وہ جانے ہمارا کام جو ہے جس جو ہم وعدے کر کے آئے تھے اور اس وعدوں کے اوپر ہم فوکس بھی ہیں کمیٹڈ بھی ہیں لیکن اب آپ گراؤنٹ کے اوپر جب سیچویشن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جتنا بھی آپ کی انکم ہے ملک میں جتنا ہم ذرہ مبادلہ اکھٹا کرتے ہیں اس میں تقریباً ستر فیصد پچھتر فیصد آپ کا ٹیکسوں میں کردوں کی واپسی میں چلا جاتا ہے سود در سود جو ہے جو کرد لیے گئے ہیں ان کے اوپر سود کی مد میں چلا جاتا ہے اس کے بعد بڑی تھوڑی سی اماؤنٹ بچتی ہے اس میں ہم نے جو کچھ بگار ہے اداروں کا بھی ہے اندر جو حالات ہیں جو کھوکلاپن ہے اس کو بھی بیکھنا ہے اب نئی سکیمیں بھی دینی ہیں لوگوں کو بھی رازی کرنا ہے عوام کو بھی رازی کرنا ہے ایک طرف تو یہ بات ہوگی دوسرا آپ دیکھئے کہ دو سال سے ہم کرونا جیسے وبائی مرض جس کے آگے بڑے 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 اسٹیبلش کنٹریز بہت بڑی ترقیہستہ ممالک میں گٹھنے ٹیک دیئے اموات کی شرعہ دیکھیں وہ ہم سے کہیں زیادہ تھی ان کی اندر انسٹیبلیٹی دیکھیں ان کی ایکانومی کو دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے بہت فضل سے اس کے کرم سے ہم جو ہیں اپنے آپ کو اتنا اللہ نے ہمیں دیمج نہیں کیا جتنے باقی ممالک ہیں جو کچھ اپنے آپ کو سمجھتے تھے جن کی ایکانومی جن کی عوام خوشحال تھے وہ سب کے سب جو ہیں گورمنگ کا تو سب سے بڑا جو کہنا چاہیے کارنامہ میں اس کو کہوں گی کہ انہوں نے ان کی پولیسیز نے خان صاحب کی پولیسیز نے اور ان کی تیم نے جس طرح سے اس تمام صورتحال سے یہ لوگ نکلے ہیں اور آستہ آستہ کافی حد تک نکل چکے ہیں اب تو پاکستان نے ویکسین بھی بنا لی ہے تو آپ دیکھیں کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہیں اب اوور نائٹ جو ہیں وہ ریفارمز کوئی نہیں لاسکتا تیس سال کا بگاڑ پھر دو پارٹیوں کی حکومت اور بار بار باری باری جنہوں نے وہ گزارا ہے ان کے مفادات صرف اپنے آپ کو سیک کرنا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا کہیں تو آپ سوچتے ہو کہ چلیں آپ کی آنی والی نسل کاب سے کر کرو لیکن انہوں نے تو میرا خال ہے آئندہ ساتھ نسلوں تک کی جو ہیں وہ انہوں نے سامان باندھ کے رکھا ہوا ہے اتنی کرپشن اتنی لوٹ مار کھوکلا بلکل جڑیں کھوکلی ہو چکی ہیں اب ہم ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کہاں سے ٹھیک کریں اور کہاں سے نہیں لیکن بہرحال انشاءاللہ جب آپ کی ویل ہوتی ہے نا میر صاحب تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہوتا ہے اور نہ ہم نے حمد ہاری ہے اور نہ ہم عوام ہم سے مایوس ہے ہاں گلے شکوے کہاں نہیں ہوتے جب ایکسپیکٹیشن سکائے ہائے ہوتا تو پھر ضرور ہے کہ گلے بھی ہوں گے زلیں ہما صاحبہ آپ کو خود بتا ہے رنگ روڈ سٹینڈل ایک بڑا تھا جب تک یہ سرفیس اور میڈیا میں نہیں آ رہا تھا کرپشن تو وہاں بھی ہو رہی تھی اب بھی کہتے ہیں وہاں کرپشن ہوئی ہے خان صاحب نے خود کہا ہے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے جب تک رپورٹ آئے گی اس کے بعد ایکشن لے گئے کیا کہیں گے آج میں مافیا کرپٹ لوگ وہ تو اسی طرح کرپشن کر رہے ہیں کرپشن تو دیکھیں ہم تو اگر کہیں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کبھی کبھی ہم خود بھی گراؤنڈ کے اوپر بھی جو کچھ دیکھتے ہیں کرپشن تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بس اپنی عادت بنا لی ہے ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا شخص جو ہے وہ کرپشن کرنے کو اپنا حق سمجھتا ہے یہ تو بڑی انفورچنٹ بات ہے ہمارے قوم کے لیے بھی اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی اچھی بات ہے کہ ہم اس کو انکاریج کرے اور یہ ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ مفاد پرست ہوتے ہیں مختلف روپ بدل بدل کر آتے ہیں اور جہاں پہ بھی انٹیرم گورنمنٹ ہوتی ہے جو موجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے یا جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن جہاں تک ہماری پارٹی اور ہماری لیڈر کا جو سوچ ہے اور اس کی ویژن ہے انہوں نے ان کی زیرو ٹولرنس ہے کرپشن کے لیے اب آپ دیکھئے کہ جہاں گی ترین اس پارٹی کے لیے سب سے زیادہ انہوں نے جو ہے وہ قربانیاں بھی دیں وہ کھڑے بھی رہے خان کے ساتھ خان کو ان سے زیادہ کون جو ہے عزیز ہو سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں جب ان کے اوپر انگلی اٹھی اور ان کے اوپر question mark آیا تو خان نے ان سے کہا کہ آپ clear کرو اپنے آپ کو وہاں پر بھی خان صاحب نے کوئی compromise نہیں کیا اسی طرح اب یہ رنگ روڈ کا جو scandal ہے جو ہمارے ایک دو منسٹر اس کا بھی نام آ رہا ہے تو ایک منسٹر نے تو step down کر لیا انہوں نے تو کہا کہ جب سے کہ inquiry نہیں ہوتی مجھ پر سے یہ الزامات ہٹتے نہیں ہیں میں clear نہیں ہوتا میں دوبارہ نہیں آوں گا اور خان صاحب نے بھی encourage نہیں کیا کہ واپس آو یا force نہیں کیا تو دیکھیں یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آئے گا وہ بالکل فرشتہ ہوگا ہم سب جو بھی party کے اندر ہیں باہر ہیں حالات ہم سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں لیکن جب آپ دیکھیں ایک لیڈر نے جو policy اس کی opposition کے لیے ہے کہ corruption کے لیے آپ نے کوئی soft corner نہیں رکھنا کوئی آپ نے compromise نہیں کرنا وہی policy جو ہے ہمارے اندر بھی لاغو ہو رہی ہے اور وہی کچھ جو ہے ہم بھی face کر رہے ہیں اگر ہماری بیچ پہ کوئی اس کے سامنے لوگ الزامات کا سامنا کرتے ہیں سب سے پہلے ان کو کہا جاتا ہے اپنے آپ کو clear کریں جب وہ clear کریں گے تو پھر نہیں ہوں گے تو آپ دیکھ رہے گا باقی لوگ کا انجام آپ کے سامنے ہیں صحیح بڑی مہربانی زلے ہما صاحبہ پی ٹی آئی کے ایم اے نے انہوں نے کھل کے بات کی چھا corruption چھا governance چھا شیں ون break جو time تھی آپ break خبت موسیقی موسیقی